بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آنے والے چھ مہینے تمام غیر ملکی افراد کے لیے مشکلات کا بیس بننے جارہے ہیں کیونکہ آنے والے چھ دنوں میں وزارت افرادی قوت کے درستے ایک بڑا اعلان تمام نیجی اداروں کے بالکان کے لیے کیا گیا ہے اور وہ جو اعلان کیا گیا ہے وہ تمام غیر ملکی افراد کے لیے کیا گیا ہے جو کہ محایدے پر کام کر رہے ہیں تو تمام ایسے افراد کے لیے یہ اعلان جاری کیا گیا ہے جو ایک بہت بڑا اعلان ہے اور یہ چھ مہینوں تک کے لیے جاری کیا گیا ہے اور یہ جو چھ مہینے ہیں یہ غیر ملکی تمام افراد کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں اور جو نیجی ادارے ہیں تمام ان کے غیر ملکیوں کو چھٹی پر بھیج سکتے ہیں ان کے دوستو بہت سارے اجازت جو کہ کفیلوں کو اور کمپنی کے مالکانز کو نہیں تھی مسلسلوں کے مالکانز کو نہیں تھی اب وہ ان کو اجازت مل گئی ہے اور وہ کسی بھی غیر ملکی کا جو ہے اس کو کسی بھی وقت کنٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھٹی لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو خروج کے اوپر بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا وہ ہیں جو ان کو جو باتیں مہیا کی گئی ہیں کہ وہ کیا کیا غیر ملکی کے ساتھ کر سکتے ہیں مہایدہ کینسل کر سکتے ہیں اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں بہت دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے روکیس ٹیک اگر آپ ہمارے چینل سدینیز ٹوڈے پر نئے تشریف فرمائے ہیں تو ہمارے چینل سدینیز ٹوڈے کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو کیلئے ضرور سبکرائب کر لیجئے گا دوستو پڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب دوستو جو وزارت افرادی قوت اور سماجی بہت نے اعلان کیا ہے اس میں یہ بہران کی وجہ سے یہ نیجی داروں کے ملازمین کے اوقات کار مطلب ان کی ٹائمنگ چینز کر سکتے ہیں ان کے کام کرنے کی ٹائمنگ چینز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان تمام کام جہاں نیجی داروں کے مالکان اور کفیلوں کا اجازت دی گئی ہے کہ اس کی تنخواہوں میں کمی کر سکتے ہیں یہ اختیارات پہلے کبھی بھی کسی کفیل کو یا کسی کمپنی کے مالکان کو نہیں تھے اور انہیں بلا تنخواہ چھٹی پر بھی بھیج سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی اب یہ الٹ ہو گیا نا پہلے جب سعودی گورمنٹ اعلان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اب تو ہو گیا تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بلا تنخواہ بھی بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہنگامی چھٹی دے سکتے ہیں ہنگامی چھٹی دے کر اسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ اسے بھیج سکتے ہیں وزرات محنت کے مطابق ایسے محول میں جب یہ نئی وبا بہت تیز سے پہل رہی ہے اور ہمیں سنیمٹ رہے ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں ان کے تحت قانون کی محنت اور کی جو شک نمبر چوہتر ہے اس کی جو تفا نمبر چوہتر کی جو شک نمبر پانچ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں کہ ایندہ چھ مہینوں کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوص اقدامات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کی اجازت مکتب العمل اور گورنمنٹ دے رہی ہے ادارے ایندہ چھ مہینے کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوص اقدامات کر سکتے ہیں حقیقی اوقات کار کے مطابق تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے مطلب جو حقیقی ان کے اوقات کار ہیں وہ چین کر سکتے ہیں اور حقیقی اوقات کار اگر چین کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بھی چین کر دیں گے ملازمین کا مقرر ہے سلانہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں مطلب جتنی سال میں چھٹی ہے مقرر تو اتنی چھٹی پہ وہ اس کو بھیج سکتے ہیں اگر ملعب ایک دفعہ وہ چھٹی لے جگہ ہے اور اس کو نہیں بھیج سکتے تو سال کی چھٹی پہ تو پھر اگلے سال کی چھٹی پہ اس کو بھیج دیں گے تو اس طرح اس کے جو کنٹریکٹ ہوگا ملعب جو دیوریشن ہوگا اکامے کا وہ تو متاثر ہوگا آپ کو اکامہ تو جتنا ہے تو وہ اتنی ہی رہے گا نا تو آپ جتنی چھٹی پہ جائیں گے تو وہ آپ کو ایک کام ایکسپیر ہو جائے گا تو اس حوال سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا بیس یہ بننے جاری آنے والے دن بہت زیادہ مشکل ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی ملازم کے سلانہ چھٹی کا استحقاق نہ ہو ملعب کہ وہ اس نے نہیں ہے وہ پہلے لی ہوئی ہے تو ایندہ واجب ہونے والی چھٹی پر بھی کبھل از وقت بھیجا جا سکتا ہے مطلب آگے آنے والے سالوں میں بھی جتنی چھٹی اس کے مقرر کی جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر بھیجا جا سکتا ہے بزرد کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر نجیداری درپیش بوران سے نمٹنے کے لیے سرکار سے سبسٹی لے رہے ہوں تو مطلب اگر سرکار سے جو گورنمنٹ کے طرف سے جو دی گئی ہے نا سبسٹی پرسنٹ اگر سکسٹی پرسنٹ وہ تمام ادارے جن کو سکسٹی پرسنٹ دی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی خبار ہے جن کو گورنمنٹ کی طرف سے تمام ادارے اور کمپنیاں جن کو سکسٹی پرسنٹ سبسٹی دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے مطلب ان کی جو تنخواہ ہے وہ ساٹھ فیصد تین مہینے تک کے لیے گورنمنٹ پی کرے گی حکومت پی کرے گی تو ایسے کمپنی والوں کے یہ ہٹکے ہیں مطلب جن کو یہ سبسٹی مل رہی ہے ان کمپنی کے مالکان کے یہ شرائط نہیں ہے جن کو یہ سبسٹی نہیں مل رہی گورنمنٹ کے طرف سے ان کے لیے یہ تمام حدیات جاری کی گئی ہیں کہ وقات میں چینز کر سکتے ہیں اس کے ایڈیوٹی میں اس کے دنخواہ میں اور سارا کوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو وزارت افرادی قوت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اس اعلان میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی کمپنی کسی کا مہاہدہ ختم نہیں کر سکتی اس کو اس بات کی اجازت کبھی بھی کسی بھی ٹائم نہیں ہے لیکن کوئی بھی غیر ملکی اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم اس کا کنٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کر سکتا ہے یہ غیر ملکیوں کو سہولت دی گئی ہے اس بات کی اس حوالے سے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو بھی آنے والے دن ہی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی دعا کریں اللہ پاک سے یہ بابا بہت جل جائے جیسے یہ بابا ٹل جائے گی تو ساری چیزیں معمول پر آ جائیں گے تو دوستو اسی ہمیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں فی امان واللہ